اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سٹیڈی پلینٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں امبر فاروق آج سے ہم ایک کرنٹ افیرز کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں 15 ایم سیکیوز شامل کیے جائیں گے ویڈ ایکسپلینیشن بتائے جائیں گے آپ کو تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو کو نمبر وان ایم سیکیوز ہے نیشن ہیز بگن اٹس اینویل ڈریل ویڈ جیٹس کس نیشن نے اپنی اینویل ڈریل کا آغاز جیٹس اور ڈرون سے کیا ہے تو وہ ایران ہے ایران کی ائر فورس نے اینویل جیٹس کا آغاز کیا ہے روس اور یو ایس اے کے ڈرونز اور جیٹس کے مقابلے میں اپنی لوکل جیٹس اور ڈرونز سے ڈریل کا آغاز کیا ہے دوسرا ہے یو این کے سیکٹری جنرل کو کون اپوائنٹ کرتا ہے جنرل اسمبلی جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریکمینڈیشن پر یو این سیکٹری جنرل کو اپوائنٹ کرتے ہیں مطلب ہے جنرل اسمبلی اپوائنٹ کرتی ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈیشن جاتی ہے ان ریکمینڈیشن کو دیکھتے ہوئے جنرل اسمبلی اس کو پوائنٹ کرتی ہے تو یہ اگر دونوں اپشن ہو سیکیورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی تو دونوں پر ٹیک کرنے ہیں مطلب بہت ہی این بی ہوں گی یا جس طرح بھی ہم سیکیورٹ میں دیے جائے گا اس کے بعد ہے سمرکان اے دا سیٹی آف ڈیش کنٹری سمرکان کس کنٹری میں ہے تو وہ ہے اسبکستان میں سمرکان جو ہے اولڈیش سیٹی ہے انٹرل ایشیا میں یہ یہاں پہ واقع ہے اسبکستان میں واقع ہے ونسن چرنل چرچل واز اے ڈیش یہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھا آرمی آفیسر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا یہ یوکے کا پرائم منسٹر بھی رہا ہے ونسن چرچل فرام نائنٹی فورٹی تو نائنٹی فورٹی فائف جو پہلی جنگ دوسری جنگی عظیم تھی اس میں اور اس کے بعد 1951 سے 1955 تک بھی یہ دوبارہ یوکے کا وزیراعظم رہا ہے اس کے بعد ہے جپان ریشیا ڈسپیوٹ اس آن ڈیش ریزن جپان اور روس کا کس بنیاد پر جگڑا ہے تو وہ ایک آئیز لینڈ ہے جسے کریل آئیز لینڈ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر ان دونوں کی اپس میں لڑائی رہتی ہے اس کے بعد ہے گرین لینڈ تو یہ نارت پول میں ہے گرین لینڈ جو آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ لارجسٹ آئیز لینڈ ہے یہ آرکیٹک اوشن اور اٹلینٹک اوشن کے درمیان میں واقع ہے اس کے بعد ہے پی آئی اے پلین برنگ بیک پاکستانی پریزر فرامسی لکا سیری لنکا سے پریزنرز کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے نے فلائٹ شروع کی تو وہ ہے ٹو ایلیون ٹونٹی ٹونٹی اس کے بعد ہے پاکستان سنڈز کوویڈ آئینٹین میڈیکل ایڈ ٹو ویچ کنٹری پاکستان نے کس اسلامی ملک کو یا کس ملک کو کوویڈ آئینٹی کی میڈیکل ایڈ دیت ہو ہے سیریا سیریا جو آپ جانتے ہیں کہ بہت غریب بلک ہے تو ان کو پاکستان نے میڈیکل ایڈ ریسنٹلی بیجی ہیں اس کے بعد ہے ویچ ترکش چیف کیم ان پاکستان ٹون ٹھرٹی ون اکتوبر یہ ہے براک اوزدیمیر یہ براک اوزدیمیر ایک ترکش چیف ہے وہ پاکستان آئے ہیں ٹیس اکتوبر دوہزار بیس کو مینسٹر آف ڈیش نیشن ون اے لینڈ سلائیڈ ویکٹری ان ریسنڈ جنرل الیکشن تو وہ نیوزی لینڈ کی پرائم مینسٹر ہیں جنر کا نام ہے جسنڈا آرڈر یہ لیبر پارٹی سے بلاؤں کرتی ہیں تو انہوں نے لینڈ سلائیڈ ویکٹری کی ہے مطلب لینڈ سلائیڈ ویکٹری یہ ہے ویڈ آوٹ پولیٹیکل پارٹیز کولیبریشن مطلب اس سے پہلے جو بھی آتی تھی وہ اپوزیشن پارٹی کی کولیبریشن سے حکومہ چلتی تھی لیکن انہوں نے جسنڈا آرڈر لیبر پارٹی سے بلاؤں کرتی ہیں تو انہوں نے لینڈ سلائیڈ ویکٹری حاصل کی ہے اس کے بعد ہے ڈیش کنٹری جوائن ڈیو ایچو بیک گلوبل ویکسین آلائنس کوویکس یہ ایک چائنہ ہے جس نے گلوبل ویکسین میں آلائنس میں حصہ لیے ہے گلوبل ویکسین جو ہے آلائنس یہ بیل گیٹس اور میلینڈا گیٹ یہ دونوں اس کے فونڈر ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جو نیوہ میں سویزر لینڈ میں ہے اور یہ جنوری 2000 میں فونڈ ہوئی ڈیش بیکامز نیو پرائم منسٹر آف پیرو پیرو کا نیو پرائم منسٹر کون منہ ہے تو وہ ہے وارٹر روگر مارٹوز رویز یہ چھیں اگست دوہزار بیس کو پانچ سال کے لیے پوائنٹ کی گئے ہیں تو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ پیرو کے نیو پرائم منسٹر چھیں اگست دوہزار بیس کو وارٹر روگر مارٹوز رویز پوائنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ہے ان کا کیا نام ہے جو سولہ سال کی ہیں اور وہ فن لینڈ کی ایک دن کے لیے پرائم منسٹر رہی ہیں تو وہ ہیں ایوہ مارٹو کا یہ ہے کہ وہ جنڈر گیپ کے خلاف تھی اور یہ جنڈر گیپ کے خلاف کام کرتی ہیں بلدہ من اور وی من کے درمیان جو گیپ رہتا ہے یا گیپ کرتی ہے سوسائٹی تو اس کے خلاف تھی تو انہوں کو ایک ایوٹ میں ایک دن کے لیے پرائم منسٹر اپوائنٹ کیے گئے مطلب مین ان کا ورک تھا کہ فائٹس ان ایکوالٹی جو ہوتی ہے اس کے خلاف کام کرتی ہیں اور یہ سات اکتوبہ دوہزار بیس کو ان کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنایا گیا سکٹین یئر اولڈ ہیں اور جنڈر گیپ کے خلاف انہوں نے جنڈر گیپ کو ختم کرنے کے لیے مطلب ان کو ایک دن کے لیے اپوائنٹ کیے گیا how many states in USA USA کی پچاس states ہیں اور USA کے پرچل پر بھی 15 سٹار بنے ہوئے ہیں جو ان کی states کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور 30 strips ہیں وہ 30 strips کس کو زیر کرتی ہیں original colonies کو زیر کرتی ہیں اس کے بعد ہے largest producer of world دنیا میں کونسی country جو largest world produce کرتی ہے تو وہ ہے اسٹریلیا 25% of the world اسٹریلیا produce کرتا ہے اور اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر چائنہ چائنہ جو ہے ابھی 18% کر رہا ہے largest producer of silk سلک میں largest producer میں وہ چائنہ پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر انڈیا ہے چائنہ بہت زیادہ سلک پرڈیوز کر رہا ہے اس کے بعد انڈیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ اس کرنٹ افیرز کی سیریز کی یہ پہلے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو سپرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ جائیں شکریہ تاکہ آنے والی ویڈیوز